اسلام علیکم وی ارز وی ارز ہے کرولا کروس ہائیبریڈ والا ویرینٹ 1.8 ایکس اس کی فرنٹ گل بہت میسیب ہے اس کے اندر ڈی ارلز بھی دی گئی ہیں اور یہ اس کا ہائیبریڈ کی بیجنگ ہے اور اس کے اللائیز بھی بہت صورت ہیں اور یہ اس کا سائیڈ میرر یہ اس کی سائیڈ پروفائل جس کے اندر کافی کریکٹر لائنز دی گئی ہیں اور یہ اس کا ٹیل گیٹ جو کہ پاورڈ ہے اور اس کا ریرینڈ بھی آپ پہتر دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈگی کے اندر ایک لائٹ بھی آتی ہے اور ایک ٹرنک سیپریٹر بھی جو کہ آپ پہتر دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈگی کافی سپیشیس ہے اور اس کے اندر ایک سپیٹر اور ٹولکٹ بغیرہ دی گئی ہے یہ اللائی ویل ہی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے یہ کرولا نے اس گاڑی کو ہیول کے کمپیٹیشن میں اتا رہا ہے کیونکہ آج گل ہائیبرڈ گاڑیاں بہت زیادہ دوسری کمپنیز کی آج تھی ہیں کرولا کا ریسپونس ہے ہم کو اور یہ اس کو ہم ادھر سے اس کی ہائیڈ بھی جسٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹیل گیٹ کی اور ادھر سے بٹن دبا کر اس کو الیکٹرونکلی بند بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر بلو اس کے لوگوں کے اندر بلو جو لائننگ دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی ہائیبرڈ ہے اور اس کی ٹیل لائٹ جو کہ کافی میسیو ہیں اور اس کے اندر سوف انڈلاک کا فیچر بھی آتا ہے اور اب ہم اس کے اندر انٹر ہوں گے میں نے اس کے گیسولین ویریانٹ کا بھی ریویو کیا ہے جو کہ آپ میرے چینل پر جاک دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک بہت میسیو سکرین آتی ہے انفو انفرمیشن کلسٹر کے اندر اور اس کے اندر ڈیوال زون کلائیمیٹ کنٹرول آتا ہے اور ایک فلوٹنگ ڈسپلے یہ گاڑی پسٹ آٹ بھی آفر کرتی ہے اور اس کے اندر سات ایر بیگز آتے ہیں جو کہ اگین کافی اچھی ماؤنٹ ہے اس کا سٹیرنگ ویل تھری سپوک آتا ہے اور اس کی لائٹس جو کہ فرنٹ کے لیے ہیں اس کے اندر سنروف بھی آتی ہے اور وینٹی میررڈ ویڈ لائٹ آفر کرتی ہے یہ گاڑی جو کہ اس کے وینٹی میرر کھولنے اور بند کرنے سے آف ہو جاتی ہے لائٹ اور اس کے اندر آٹو ڈیمنگ والا فیچر بھی آتا ہے ریئر ویو میرر میں اور اس کا پوسٹ آٹ جس پہ پاور لکھا ہے باقی یہ اس کے ایسی وینٹس اور نیچے اس کے کچھ کنٹرول دیئے گئے ہیں ہیڈ لائٹ کے جو کہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے کم نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہیڈ لائٹ کے وان ٹو اور اس کے نیچے دوسرے کنٹرول دیئے گئے ہیں ٹرنک اپنر وغیرہ کے اور اس کا سٹیرنگ ویل اس کے اسیمبلی جو ہے کافی گوڈ ہے سٹیرنگ کی اس کے اور اس کے اندر وائپر جو ہیں آٹوک فیچر کے ساتھ آتے ہیں آئی ٹھنک اس کی ٹرانسمیشن جو ہے اس کے اندر کافی ڈرائیونگ موڈ بغیرہ دیئے گئے ہیں اور اس کے اندر یہ سینٹر کونسول جو ہے کافی سپیشیس ہے اور دو کپ ہولڈر بھی ادھر آتے ہیں اور اس کا کلائیمیٹ کنٹرول اور اسی وینٹس اور ہیزرڈ کا بٹن باقی یہ اس کے پاور وینڈرز کے کنٹرولز وہ ہم اس سے باہر آئیں گے یہ ابھی اس کو ہم پھر بند کریں گے یہ اس کی ٹیل لائٹس اور ہم اس کے ریر سیٹنگ کے پشتی آپ کو دکھائیں گے یہ تین لوگوں کے لیے اسپیشیس ہے اس میں بیک پہ اسی وینٹس بھی دیئے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا سینٹر کونسول جو کہ دو کپ ہولڈرز کے ساتھ آتا ہے اور اس کی دور پر پینلز جو کہ بہت اچھے ہیں ادھر ایک لائٹ بھی دی گئی ہے جو کہ ہم پوش کر کے وہ اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں اس کے اندر پینائرامک سنروف نہیں آتا ہے اس کے اندر نارمل سنروف آتا ہے اور اس کے دور کے اندر بھی ایک کپ ہولڈر آتا ہے ہم بند کریں گے اور بس